وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور ایف سی اتنی بڑی فوج لانے کی ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے ہیں میرے وکیل ہوں گے لیگ رہے ہیں میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے کوئی یہ سارا اسلام آباد میں اتنا خرچہ کرنا کہ جی کوئی پتہ نہیں کونسا اس ملک کا کوئی بڑا کوئی مجرے مارا ہے مہربانی کریں ہمیں کوئی اس طرح کا ڈراما نہ کریں سیدھا وارنٹ دیں کوئی میرے پور کیس نہیں ہے کوئی اس وقت کیس نہیں ہے لیکن میں منٹری ذہنی طور پر تیار ہوا ہوں جیل میں ڈالنا ہے میں تیار ہوں جیل میں ڈالنے کی جانے کے لیے میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں دوسری چیز یہ جو اس نے دیٹی ہیری نے جو پلان بنائے ہوا اور ٹولا ہے اس کے ساتھ اور میں پھر کہتا ہوں سوشل میڈیا دیکھیں سب کو پتہ کون کون اس کے ساتھ ہے میں اگر اللہ نے ان کے ہاتھ میں میری جان لے کے جانی ہے اس کے لیے بھی میں تیار ہوں لیکن میراج سوال یہ ہے کہ کیا آپ لوگ تیار ہیں جن کی پانچے انگلیاں گھیمے ہیں جو اقتدار کے مزے لے رہے ہیں جو پیسے بنا رہے ہیں اور پیسے بچا رہے ہیں انہارو لے کے کیا آپ سب تیار ہیں کیا ہو سکتا ہے کہ اتنے زیادہ قوم نہ سڑکوں پر نکلے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیری لنکا میں جو حالات تھے آج بلومبرگ کہتا ہے دنیا کہتی ہے کہ پاکستان کے اس سے زیادہ برے حالات ہو چکے ہیں تو اگر یہ پھٹ گئی قوم تو آپ سب کو اپنے آپ کو بچانا چھپتے پھریں گے آپ یہ جو سارے بادشاہات بنی ہوئی ہے یہ جو پیسے بن رہی ہیں سارا کچھ دھل جائے گا تو آپ بھی تیار ہو جائے میں تیار ہوں اور میں یہ بھی آخر میں کہہ دوں کہ اگر ان چوروں کی ان ڈاکوں کے نیچے ان ڈفرز کے نیچے اگر زندگی گزارنی پڑے تھا ان کی غلامی کرنی پڑے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں گے اسے بہتر ہے کہ مجھے اوپر لے جائے کیونکہ میں نے کہی اس ملک سے باہر تو جانا نہیں ہے لیکن اس طرح کے غلام ان کی غلامی سے موت بہتر